بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پشاور بی آرٹی بسوں میں آگ لگنے کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے چینی کمپنیوں کے انکشاف نے پاکستانیوں کو چونکا کر رہ دیا معزز ناظرین چینی کمپنی نے پشاور بس ریپٹ ٹرانزسٹ یعنی بی آرٹی بسوں میں آگ لگنے کے واقعات کی رپورٹ خیبر پختونخواہ حکومت کو پیش کر دی ہے آگ لگنے کی وجہ غیر متوقع غیر معمولی بیرونی حالات اور کم گنجیش کے کپیسٹر قرار دیے گئے ہیں خیبر پختونخواہ حکومت کو پیش کی گئی رپورٹ پر چینی کمپنی نے کہا ہے کہ تمام آلات کی تبدیلی اور عزمیشی بنیادوں پر بسیں چلا کر بی آرٹی بس سروس پچیس اکتوبہ تک بھال کر دی جائے گی چینی کمپنی نے کہا ہے کہ معاہدے کے مطابق تمام بسوں کی ذمہ داری لیتے ہیں دوسری جانب ترجمان ٹرانس پشاور نے کہا ہے کہ چینی کمپنی بسوں میں پرزوں کی تبدیلی کے اضافی چارجز نہیں لے گی ٹرانس پشاور کا کہنا ہے کہ کرنٹ کی غیر معمولی ترسیل کے باعث کپیسٹر کی کارکردی متاثر ہوئی شارٹ سرکٹ بسوں میں آگ لگنے کا باعث بنا ترجمان کے مطابق بس کمپنی نے ان تمام مسائل کا دیرپا حل تلاش کر لیا ہے بسوں کے موٹر کنٹرولرز کو اپ ڈیٹ اور تبدیل کیا جا رہا ہے بی آرٹی کی بسیں اور ان کے پرزاجات وارنٹی کے ساتھ لیے گئے ہیں خیال رہے کہ سولہ ستمبر کو بس ریپٹ ٹرانزٹ یعنی بی آرٹی پشاور کی بسوں میں آگ لگنے کے پہدر پہ واقعات کے باعث یہ سروس آرزی طور پر موطل کر دی گئی تھی بی آرٹی منصوبے کے آغاز کو ایک ماہ کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ بسوں میں آتش زدگی اور خرابی کے کئی واقعات سامنے آنے پر سروس موطل کر دی گئی تھی بی آرٹی کی بسیں اور ان کے پرزاجات وارنٹی کے ساتھ لیے گئے ہیں خیال رہے کہ سولہ ستمبر کو بس ریپٹ ٹرانزٹر یعنی بی آرٹی پشاور کی بسوں میں آگ لگنے کے پہدر پہ واقعات کے باعث سروس آرزی طور پر موطل کر دی گئی تھی بی آرٹی منصوبے کے آغاز کو ایک ماہ کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ بسوں میں آتش زدگی اور خرابی کے کئی واقعات سامنے آنے پر سروس موطل کر دی گئی تو معزوز ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم نے پشاور بی آرٹی میں آگ لگنے کے پیچھے جو اصل کارنی ہے اس کے بارے میں بات کی امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی ساند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی